بخاری شریف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی جنازے میں شریف ہو جائے اور اس کی جنازے کی نماز پڑھے تو اللہ تبارک و تعالی اسے ایک قرات سوابتہ فرماتا ہے اور جنازے میں نماز پڑھنے کے بعد اگر وہ دفن میں بھی رہا یعنی دفن بھی کر دیا تو اللہ تعالی دو قرات کا سوابتہ فرماتا ہے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ ایک قرات اور دو قرات کا مطلب کیا ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک قرات ایک اونٹ ایک پہاڑ کے برابر ہے اور دو قرات دو پہاڑ کے برابر ہے یعنی اللہ تعالی اسے دو پہاڑ کے برابر نیکی آتا فرماتا ہے اگر کوئی شخص جنازے میں شریف ہوا اور جنازے میں شریف ہونے کے بعد اس نے دفن میں بھی شریف ہوا تو اللہ تعالی دو پہاڑ کے برابر اسے نیکی آتا فرماتا ہے یہ بات تو بالکل واضح ہے لیکن ایک بات میں اس میں یہ واضح کرتا ہوں کہ جو شخص جنازے میں شریک ہوتا ہے تو جس کا جنازہ ہے جس کا جنازہ ہے تو وہ مردہ بھی اس جنازے میں شریک ہونے والے لوگوں سے مانوس ہوا کرتا ہے مانوس ہوا کرتا ہے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس کے جنازے کے ساتھ چلتا ہے اگر نیک و کار ہے تو اس نیکی کی وجہ سے یعنی اس نیک و کار کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس مردوں کو بھی بخش دیا کرتا ہے اس مردوں کے اندر بھی نیکی عطا فرماتا ہے یہ احادیث سے ثابت ہے اور اس احادیث کو بخاری اور مسلم نے بھی ذکر فرمایا ہے لیکن میں یہاں پر جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مردہ انتقال کے بعد اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا اسے کوئی نیکی نہیں پہنچتی اسے کوئی تکلیف نہیں پہنچتی اسے کچھ بھی نہیں پہنچتا ہے جو وہابیوں کا یہ خیال اور یہ تصور ہے حالانکہ یہ خیال اور یہ تصور جو ہے وہابیوں کا بلکل باطل ہے جیسے کہ آپ دیکھو میں ان کی ہی بات کر رہا ہوں علمہ ابن قیم جو ان کے بہت بڑے محدث ہیں انہوں نے ایک حادیث اپنی کتاب کتاب الارواح میں ذکر کیا ہے اور جس کا چپٹر یہ باندھا ہے کہ مردہ جنازے کے شرکہ سے معنوس ہوتا ہے یعنی جو جنازے میں شریک ہوتے ہیں اس سے کیا ہے مردہ جو ہے وہ معنوس ہوا کرتا ہے اسے پہچانتا ہے اور اس کی باتوں کو لے کر کے اسے فقر محسوس ہوتی ہے جیسا کہ علمہ ابن قیم لکھتے ہیں اپنی کتاب کتاب الارواح کے صفحہ نمبر ستائیس پہ کیا لکھتے ہیں کہ صحیح حدیث سے ثابت ہے صحیح حدیث سے یہ ثابت ہے کہ مردہ جب مدفون ہونے کے بعد یعنی مردے کو جب تدفین کر دیا جاتا ہے مدفون ہونے کے بعد یہ جنازے میں شریک ہونے والوں لوگوں سے کیا ہو جاتا ہے معنوس ہوتا ہے یعنی مردے کو جب تدفین کر دیا جاتا ہے تو اب وہ کیا ہو سے معنوس ہوتا ہے کیسے کہ علمہ ابن قیم لکھتے ہیں کہ روایت کیا گیا ہے کہ جب مرز الموت یعنی مرز الموت میں عمر بن آس یعنی جب ان کے موت کا وقت قریب آیا تو حضرت عمر بن آس رضی اللہ تعالی عنہ وہ دیوار کی طرف رخ پھیر کر کافی دیر تک روتے رہے آپ کے بیٹے نے کہا ابباجان آپ کیوں روتے ہیں آپ کیوں روتے ہیں علمہ ابن قیم لکھ رہے ہیں اس حدیث کو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو فلا فلا فشخبری نہیں دی تھی فرمایا کہ ہم سب سے افضل توحید و رسالت کو اقرار کو سمجھتے تھے سب سے افضل جو توحید و رسالت کے اقرار ہیں ان کو ہم سمجھتے تھے میری زندگی تین مختلف حالات سے گزری ہے وہ مختلف حالات کیا ہے کہ ایک زمانے میں میں ایسا تھا کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت دشمنی رکھتا تھا بغض رکھتا تھا اور مجھے سب سے زیادہ اس بات کا پسند تھا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دوں میں آپ کو قتل کر دوں ایک زمانہ میرا ایسا گزرائے اگر خدا نہ خواستا میں اس حالت میں مر جاتا یعنی قتل کر دیتا میرے آقا کو اور اسی حالت میں یعنی بغض کے حالت میں مر جاتا تو یقیناً میں دوزخی ہوتا یقیناً پھر دوزخی ہوتا میں دوزخی ہوتا پھر اللہ تعالیٰ نے پھر اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں اسلام کی محبت پیدا کی تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ اپنا دست مبارک پھیلائیں تاکہ میں بیعت کر لو تاکہ میں بیعت کر لو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دائنہ ہاتھ پھیلایا لیکن میں نے اپنا ہاتھ کھیچ لیا اپنا ہاتھ کھیچ لیا پوچھا کہ عمر کیا بات ہے نبی پاک نے پوچھا عمر کیا بات ہے کہ تم اپنے ہاتھ کو کھیچ لیے ہو تو میں نے کہا یا رسول اللہ میری ایک شرط ہے شرط یہ ہے کیا شرط ہے یا رسول اللہ کیا میں نے جتنے بھی گناہ آج سے پہلے کیے ہیں کیا میرے ساری گناہ معاف ہو جائیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام اور ہجرت اور حج ان سے پہلے جتنے بھی گناہ لوگ کرتا ہے اسلام سے پہلے ہجرت سے پہلے حج سے پہلے جتنے بھی گناہ کرتا ہے کہ اگر انسان اسلام لے آتا ہے یا ہجرت کر لیتا ہے یا حج کر لیتا ہے تو اللہ اس کے پہلے کے تمام گناہوں کو کیا کر دیتا ہے مٹا دیتا ہے یہ میری دوسری حالت تھی اب آپ مجھ سے سب سے زیادہ محبوب اور میری نگاہوں میں سب سے زیادہ ظلیل قدر رکھے آپ کی شان جلالت کے باعث آپ کو نظر بھر کے بھی نہ دیکھ سکتا تھا اگر کوئی مجھ سے آپ کا حلیہ پوچھتا تو نہیں بتا سکتا تھا کیوں کہ اس لئے کہ جلالت شان کے باعث اچھی طریقے سے میں آپ کے چہرے کو بھی نہیں دیکھ سکتا تھا غور سے اگر میں اس حالت پر فوت ہو جاتا تو مجھے توقع تھی کہ جنتی ہو جاتا توقع تھی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھتے ہی اگر میرا انتقال ہو جاتا تو مجھے یقین تھا کہ میں جنتی ہو جاتا لیکن اب مجھے ایسی حالات سے سابقہ پڑا ہے کہ مجھے معلوم نہیں کہ میرا انجام کیا ہوگا جب میں انتقال کر جاؤں گا تو میرے جنازے کے ساتھ کیسے کیسے لوگ ہوں گے مجھے اس بات کا علم نہیں ہے تو میں اے بیٹے تمہیں یہ وسیعت کرتا ہوں کہ جب میرا انتقال ہو جائے اور میرے جنازے کو لے کر چلا جائے تو ایک بات کا خیال رکھنا کہ میرے جنازے میں کوئی ایسا شخص نہ ہو جو میرے جنازے کو دیکھ کر کے رو رہا ہو میرے جنازے کو دیکھ کر کے رو رہا ہو اور کوئی ایسی عورت نہ ہو کہ جو اپنے سر کو پٹک رہی ہو اپنے بال کو نوچ رہی ہو نوحہ کر رہی ہو نہیں ہو اور ایک بات کی وسیعت یہ ہے کہ جب مجھے تم دفن کر دو تو میری قبر کے پاس اتنی دیر بیٹھ کر ذکر و عذکار کرنا جتنی دیر ایک انسان ایک اونٹ کو زبہ کرنے کے بعد اس کے گوشت کو تقسیم کرنے میں جتنا دیر لگتا ہے اتنی دیر تک بیٹھ کر کے میرے قبر کے پاس ذکر و عذکار کرنا تاکہ میں اکیلا پن محسوس نہ کروں اور تم سے میں کیا ہے بلکل معنوس ہو جاؤں تمہیں میں پہچانوں تمہیں میں دیکھ کر کے اس بات کو خوش ہو جاؤں کہ میرے ساتھ کوئی ہے جو میرے سوال قبر کے پاس بھی میرے سامنے بیٹھ کر ذکر و عذکار کر رہا ہے جس سے مجھے فائدہ ہوگا جس سے مجھے فائدہ ہوگا اور تمہارے ذکر و عذکار سے میں کیا ہو جاؤں گا بلکل خوش ہو جاؤں گا یہ علماء ابن قیم نے اپنی کتاب میں اس بات کو لکھا تو اب میں بتانا چاہتا ہوں کہ جب ایک عام انسان قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے جنازے کے ساتھ اگر کوئی اس کے چل رہا ہے تو اس چلنے والے کو بھی وہ ایک عام انسان پہچان رہا ہے اگر وہ نیک و کار ہے تو نیک و کار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس مردے کو بخش دیتا ہے اگر اس کے قبر کے پاس بیٹھ کر ذکر و عذکار کر رہا ہے قرآن پڑھ رہا ہے نمازیں پڑھ رہا ہے یا کوئی اور اللہ کو یاد کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذکر کی وجہ سے بھی اس کے قبر یعنی مردے کو کیا ہے بخش دیتا ہے یہ ایک عام انسان کی بات کر رہا ہوں کہ عام انسان بھی پہچان رہا ہے اپنے چلنے والے کو ذکر و عذکار کرنے والے کو تو جب ایک عام انسان جو گنہگار ہے سیاہ کار ہے اسی آکار ہے پہچانتا ہے تو ولیوں کا کیا مقام ہوگا صحابہ کا کیا مقام ہوگا میرے آقا کا کیا مقام ہوگا تو اگر کوئی اہل سنت والجماعت اگر ولی کو یہاں پر بیٹھ کر کے پکار لے تو کیا اللہ کے ولی ہماری آواز کو نہیں سن سا ارے جاہلو دیکھو کہ کم سے کم ایک عام انسان جب سن سکتا ہے دیکھ سکتا ہے تمہارے عامان پیش ہو سکتے ہیں عام انسان کی بات کر رہا اللہ تعالیٰ نے اللہ کے ولیوں اپنے ولیوں کو یہ کہا اللہ خوفون علیہم ولہم یعظمون کہ ان کے اوپر خوف نہیں ہے غم نہیں ہے تو جب اللہ کے اللہ نے قدرت عطا فرمائی ہے ایسی قدرت عطا فرمائی ہے کہ ایک جگہ بیٹھ کر کے ایک جگہ بیٹھ کر کے دوسری جگہ میں انجینئر مرجا سے سوال کرتا ہوں تو پڑھا ہے اپنی زندگی کو کالیجوں میں اپنی زندگی کو کالیجوں میں پڑھا ہے اپنے آپ کو تُو انجینئر کہتا انجینئر ہو کے باباوں کو کیسے سمجھ سکتا ہے باباوں کو سمجھنے کے لیے پہلے بابا بننا پڑتا ہے تب باباوں کو سمجھے انجینئر کو تُو سمجھ سکتا ہے کیونکہ تُو انجینئر ہے تُو لائٹ کو سمجھ سکتا ہے کیونکہ تُو الیکٹرونک انجینئر ہے لائٹ کو سمجھ سکتا ہے بارش کو سمجھ سکتا ہے گھروں کو سمجھ سکتا ہے کیونکہ تُو اس فیلڈ کا ہے اگر تُو بابا کو سمجھنا ہے تو غوثِ آزم کو سمجھنے کے لیے پہلے حضرتِ خاجہ موین الدین چشتی نے چالیس سال تک عبادت کیا تب سمجھے تو پہلے تُو آ کر عبادت کر تب تُو سمجھے گا ولی کو صحابہ کو سمجھنے کے لیے غوثِ آزم نے اپنے اندر صحابہ کا عشق پیدا کیا تب صحابہ کو سمجھے نبی کو سمجھنے کے لیے صحابہ نے اپنی ساری زندگی کو مال و دولت چھوڑ دیا نبی کے قدموں میں گر گئے تب سمجھے تو عام انسان کو تُو نہیں سمجھ سکتا اور عام انسان یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مردے کو بھی اتنی طاقت اتا فرمائی ہے کہ وہ زندوں سے زیادہ سن سکتے ہیں زندوں سے زیادہ سن سکتے ہیں جیسا کہ میں نے ایک مثال دیا تھا کہ جسم یہ پنجرہ ہے جسم کیا ہے یہ پنجرہ ہے اور روح جو ہے یہ پرندہ ہے روح جو ہے یہ پرندہ ہے تو اب جب تک روح ایک جسم کے اندر رہتی ہے تو گویا کہ پرندہ پنجرے کے اندر رہتا ہے تو اب جب پنجرے کو کھول دیا جائے پرندہ اڑ جائے گا اب اس کی طاقت کا تُو اندازہ نہیں لگا سکتا جب تک پنجرے میں ہے وہ پرندہ وہ اس کی حد وہی تک ہے اس کی حد وہی تک ہے لیکن پنجرے سے جب نکل گیا وہ پرندہ تو اب اس کی حد تو مقرر نہیں کر سکتا کہ اس کی حد کہاں تک ہے کیونکہ پرندہ جہاں چاہے گا اڑے گا تو جسم کو ایک پنجرہ کہا گیا اور روح کو پرندہ کہا گیا روح جسم سے نکلی اب اس کی حد نہیں اس کی قوت نہیں اس کی طاقت نہیں اب وہ روح چاہے تو عرش آزم کا بھی سیر کرے روح چاہے تو لوہ محفوظ کا بھی سیر کرے کیوں اب اس کی طاقت کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا اسی طریقے سے تو نے بہت سارے میں واقعات کو نہیں لے رہا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا میں اس قبر کے پاس ٹھائر کر کے میں ان سے باتیں کرتا ہوں ان کی بات سلام کرتا ہوں ان کو میں نصیحت کرتا ہوں تو کیا ایک مردے کو میرے آقا نصیحت کر رہے ہیں کیا ان کو نہیں مانو ان کے مردہ نہیں سنتا نہیں مانو تو سب سے پہلے تم شرک و کفر کا فتوہ لگانے والے نبی کے اس عمل پر کیا کہو گے کیا کہو گے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو وکر صدیق نے کہا وسیعت کی تھی کہ مجھے میرے آقا کے قبر کے پاس دفن کرنا تاکہ میں جنتی ہو جاؤں کیوں اس لیے کہ میرے آقا کے قبر کی مٹی عرش آزم سے افضل ہے تو اگر وہ مٹی سے میرا جسمیں ٹچ ہو جائے تو اللہ میری مغفرت فرما دے تو اب وہ مٹی سے مانوس ہوں گے تب ہی تو تو مطلب یہ ہے کہ کوئی انسان پڑھتا ہے تو اس سے مانوس ہوتا ہے جنازے میں چلتا ہے تو اس سے مانوس ہوتا ہے قبر کے پاس بیٹھتا ہے تو مردہ مانوس ہوتا ہے تو یہ جاہلوں سے کہنا کہ تمہارا یہ ایمان والے مانوس ہوتے ہیں کون ہوتے ہیں ایمان والے تم جو کہتے ہونا کہ مانوس نہیں ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ایمان والے ہی نہیں ہو تب تو تم مانوسیت کا سوال نہیں کرتے تمہارے ضروری ہے کہ تم اہل سنت میں آ جاؤ ایمان لے آؤ اللہ کے ولیوں کو پہچانو اللہ کے نبیوں کو پہچانو صحابہ کا احترام کرو تمہارے اندر اللہ ایمان بھی پیدا کرے گا اور تمہیں مردوں کو زندوں سے معنوسیت بھی مل جائے السلام